ایک دفعہ ایک آدمی کا امیر رشتے دار فوت ہو گیا تو مرنے والے کی تمام دولت و جائداد اس کے حصے میں آگئی چونکہ اتنی ساری دولت بلکل گیر متوقع طور پر اسے ملی تھی اور اس سے قبل اس نے اتنی دولت دیکھی ہی نہیں تھی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اس کو اتنی دولت مل سکتی ہے اور چونکہ یہ دولت اسے مراز میں ملی تھی اس لیے اسے دولت کی قدر نہ تھی اس نے بہت سے فضل کاموں میں اور خوب ایاشی میں تمام کی تمام دولت خرج کر دی اور کچھ ہی حصے میں بلکل خالی ہاتھ ہو کر بیٹ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تُو نے جو کچھ مجھے اتا کیا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا ہے اب یا تو مجھے زندگی گزارنے کے لیے سامان عطا کر یا فرشتہِ عجل کو بھیج کر مجھے اس جھنجڑ سے آزادی دلا دعا کے ساتھ ساتھ اس نے بہت گریہ وزاری کی اور سینہ کو بھی کی اصل میں اسے ایسے مال کی خواہش تھی جو بغیر محنت کے حاصل ہو لہٰذا ایک رات اس شخص نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جو اسے کہتا ہے کہ اے خوشبقت یہاں پر تم کیا کرتے ہو اللہ نے تمہاری فریاد سن لی ہے مصر میں ایک خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے فلا بستی کے فلا مکان میں خزانہ دفن ہے تم فوراں مصر پہنچو یہ خواب دیکھ کر اس گریب آدمی کی جان میں جان آئی بڑی ہمت بانگی اور بڑی مشکلے برداشت کرتے ہوئے مصر پہنچا اور پہنچتے ہی کھالی ہاتھ ہو گیا کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ سب خرچ ہو گیا اسے بھوک بھی شدید لگی تھی مگر جیب میں ایک پیسہ تک نہ تھا جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو وہ بھیگ بھانگنے کا سوچنے لگا مگر بھوک نے اس قدر بدحواس کا ڈالا کہ وہ بے بس ہو گیا یہی سب سوچتے ہوئے وہ باہر نکلا اور کچھ کچھاتے ہوئے پھرنے لگا مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکا اس زمانے میں شہری لوگ چوروں سے بہت تنگ تھے رات کے گھپ اندھیرے میں چوروں کی سرگرمیاں بڑھ جاتی تھیں اسی لیے رات کے وقت کوتوال بھی سپاہیوں کے ساتھ گشت کیا کرتا تھا خلیفہ وقت کا یہ حکم تھا کہ کسی بھی مشکوک آدمی کو دیکھو تو اس کے ہاتھ کٹ ڈالو چاہے وہ کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو کئی لوگوں سے کوتوال کی شکایات ملنے پر خلیفہ نے کوتوال کو حکم دیا کہ چند دنوں کے اندر اندر سب ڈاکوں اور چوروں کو پکڑا جائے ورنہ ان کے کیے کی سزا اسے دی جائے گی کوتوال نے سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا جو شہر کے گلی کوچوں میں گشت کرتے رہتے تھے چور یہ دیکھ کر ڈر گئے اور کسی میں باہر نکلنے کی حمد نہ رہی یہ آدمی جو بگداد سے چل کر مصر آیا تھا ان سب حالات سے بے خبر تھا اسی لیے رات کے اندھیرے میں بھوک سے بے بس تھا کہ کوتوال نے آ کر پکڑ لیا اور خوب مار پیٹ کر پوچھا تو کون ہے کہاں سے آیا ہے اور اس وقت شہر میں کیوں پھر رہا ہے اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا مجھے مت مارو میں تمام حقیقت سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں کوتوال نے اسے ڈانٹ کر کہا لگتا ہے تو اس شہر کا نہیں ہے کسی اور علاقے کا بدماش ہے جلدی سے سج بتا ورنہ تیرا ہاتھ کٹ دوں گا اس نے قسمیں کھاتے ہوئے کہا میں ڈاکو یا چور نہیں ہوں میں تو ایک مسافر ہوں بگداد میں میرا گھر ہے یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے خواب اور خزانے کی پوری بات اسے بتا دی کوتوال حرام ہو کر بولا ارے بیوکوف چل میں مان لیتا ہوں کہ تو چور نہیں ہے مگر تو صرف ایک خواب پر اپنی لالچ کے باعث جان جوکوں میں ڈال کر بگداد چلایا اب میری بات سنو تجھے بگداد میں رہ کر مصر کا خزانہ دکھائی دیا اور میں نے مصر میں رہ کر بگداد کے فلاں محل اور فلاں مکان میں خزانہ دیکھا بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ اس مکان کے کس حصے میں خزانہ دفن ہے لیکن میں نے آج تک مصر سے نکلنے کی ہمت نہ کی میرا دل مجھے کہتا تک مجھے کس چیز کی کمی ہے میرا خزانہ تو یہاں میرے گھر میں ہے اور میں اپنے اسی خزانے پر آرام سے بیٹھا ہوں اس آدمی نے کتوال کی یہ باتیں سنی تو خوشی سے پاگل ہو گیا سارا دکھ جاتا رہا اور سوچنے لگا کہ اصل خزانہ تو میرے گھر ہی میں دفن ہے کتوال نے اپنے خواب میں جس محلے کا اور مکان کا ذکر کیا تھا وہ اسی شخص کا مکان تھا وہ کتوال کا شریعہ دھا کرنے لگا کہ اس کی وجہ سے عجیب و غریب دولت ہاتھ آئی اس کے بعد وہ شخص سجود و رکوب کرتا اور حمدوسانہ کرتا ہوا مصر سے واپس بغداد روانہ ہو گیا